مولوی وحید الدین سلیم زبانوں کے استاد ہو گئے اٹھان سو چورہ نو میں سیسیت کے بلاوے پر علی گڑھ آئے جہاں انہوں نے انجمن مترجمین قائم کی حیدرباد میں جب یثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہوا تو مولوی سلیم اس کے دارت ترجمہ میں ترجمہ کمیٹی کے سربرہ مقرر ہوئے افقار سلیم افادیات سلیم اور وضع استلاحات ان کی تصانیف ہے آخر زمانے میں صحت خرابی کے سبب وہ ملی حبات چلے گئے اور انیس سو اٹھاویس میں وہیں ان کا انتقال ہوا اب شاعر کے تعرف کے بعد ہم اس قطع کے پہلے مصرے سے وضاحت شروع کرتے ہیں آئیے پہلا مصرہ شاعر کہدہ ہے کیا لے گا خاک مردے افتاد بن کہ تو توفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انخلاب شاعر اس قطع کے ذریعے قوم خفتہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے دراصل یہ قطع فرزندان قوم کے نام ایک پیغام ہے شاعر کہتا ہے کہ تو مردے کی طرح بے حص و حرکت پڑا رہے گا تو تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا تیری فطرت میں قدرت نے جوش و عمل اور انخلاب کی آگ بھر دی ہے دوسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے کیوں ٹم ٹمائے کرم کے شبتاب کی طرح بن سکتا ہے تو عوج فلک پر اگر شہاب شاعر کہتا ہے کہ تو کیوں محض جگنو کی طرح ٹم ٹماتا ہے تجھ کو رب العزت نے اتنی صلاحیت اتا کی کہ تو آسمان کی بلندی پر ستارہ بن کے جگ مگا سکتا ہے آئیے تیسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ وہ خاک ہو کہ جس سے گلے ریزے ہائے ذر وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہلا لنا شاعر اپنے تیسرے مصرے میں اس قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ تو ایسی خاک بن جو سونے کے ذرات کو پھگلا دے ٹماتا ہے ٹماتا ہے